یہاں پر میں آ چکی ہوں اپنے کچن میں اور میری چائے بن رہی ہے اور اتنے چائے بنتی ہے تو میں دودھ کی ملائی اتار لیتی ہوں کیونکہ ملائی نا میں روز نہیں اتارتی دو دن جیسے ہوئے تین دن ہوئے تب اتارتی ہوں تو کافی موٹی چی ملائی آ جاتی ہے اور میں گھی گھر پر ہی نکالتی ہوں جب ختم ہو جاتا اور ملائی اتنی نہیں ہو پاتی کہ میں گھیہ نکالتی ہوں بہا ہی پسند نہیں آتا نوشہ کو تو اس کی مہک بیکار لگتے کہ میں پتہ نہیں کیسے مہک آریے اس میں تو میں ہمیشہ گھر پر ہی نکالتی ہوں جو بھی ملائی ہوتی ہے اس کا تو بہت ٹیسٹی لگتا ہے گھر پر اگر گھی نکالو نہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اور پھر ملائی ویسے بھی بیٹ جاتی ہے کوئی یوزمنی آتی بیکار میں ملائی ہٹا دیتی ہوں دوسرے تو پھر اس کا گھی نکل جائے کس تو فائدہ ہو اس کا تو ادھر میں بنا رہی ہوں سینڈوچ انوشہ کے لیے انوشہ رات میں بول کا سوئی تھی ہوں ہمیں سکول کے سینڈوچ بنا کرتے تھے نا صبح میں کیونکہ صبح میں اچھا لے ہو رہے ہیں تو اسے روٹی کھائی نہیں جا تو سینڈوچ بنا رہی ہوں اور یہ جب ایک ہاتھ میں فون پکڑا ہو رہا ہے ایک ہاتھ سے کام کر رہا ہوں تو صحیح سے ہو بھی نہیں پاتا تو میں نے ٹرائپورٹ لگایا نہیں تھا بس ہاتھ میں ہی فون پکڑا ہوتا ہے کیونکہ صبح میں اتنے جلواز ہی رہتی ہے نا کام کی جلدی جلدی کرو تو بس یہ ہی کر رہی تھی کہ جلدی سے ہو جائے اور آلو کا بھرتا نا اسے نا ایسے پرائی کیا ہوا اچھا نہیں لگتا کہ اس کے مومن نا پیاز آنے چاہیے نا زیرہ آنا چاہیے کچھ بھی نہیں آنا چاہیے جب وہ آلو میں ایسی نمک میں نے چلوایا تھا سینڈویچ میں وہ ہی پسند کرتی ہے ایک تو اس کی پسند ہی الگ الگ ہے اگر اسے ویسے مٹر پنیر نہیں کھائے گی تو پنیر کا پراتہ کھائے گی اور آلو کا بھرتا اس میں سینڈویچ میں ایسی ہی کھائے گی اور اگر ویسے بھرتا بنا ہوگا تو اس میں سب چیز آ جائے تو اس سے کوئی پروبلم نہیں ہے ایسے ہی اسے الگ الگ دماغ چیز ہے کیوں مگر الگ الگ طریقے سے کھاتی ہے تیسٹ بولتے میں نے کھاؤں گی اور دوسری چیز میں وہ کھا لیتی ہے وہ چیز تو اپنے لیے بنایا تھا اپنے اور ہزبین کے لیے میں نے انڈا بریڈ ادھر مراں انڈا بریڈی بن رہا تھا اور انوشا کیسے انڈویچ بھی تیار تھا اور مری چاہیے تیار تھی ہم ناشتہ کر لیتے ہیں ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ترنم اور آپ دیکھ رہے ہیں ترنم ڈیلی وی لوگ تو آپ سب کیسے امید کرتی ہوں آپ سب گئی ریسے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو انوشا اسکول جا چکی ہے اور میں بھی فریش ہو گئی ہوں سارے کام بھی ہو گئے ہیں بس سبزی کے انتظار کریوں کہ سبزی والا آ جائے اور میں لوں اور لنج بنا لوں اپنا رات کو منگا کر نہیں رکھی تھی تو اب اتنی پریشانی ہو رہی ہے روز صبح آ جاتے سبزی والا لکا بھی مگر آج ابھی تک ایک بھی نہیں آیا کب سے بار بار دیکھنے جا رہی ہوں کہ کوئی آ جائے اور میں اپنا لنج بنا ہوں اور لیٹ کافی ہو رہا ہے اور کیونکہ انوشا کے باپا کی بھی طبیت خراب چل رہی ہے اب تو اللہ کا شکر ہے کافی صحیح ہے تو ان کے اسے پریش کا بنا رہا ہے تو ابھی دس بار سوچنا پڑتا ہے کچھ بنا نہیں پا رہی ہوں گوشت وغیرہ کچھ نہیں بن رہا ہے گھر میں اسی وجہ سے پریش کا بناتا ہے تو ابھی دس بار سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بناوں ان کے لئے بس جو ان کے لئے بنتا ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں تو ابھی تک کوئی آئے نہیں ہے اگر زیادہ لیٹ ہو گئی اور کوئی سبج والا نہیں آتا تو پھر تو چاوالی بناوں گی تو پھر جو کچھ میں آج کا روٹین ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں ادھر بار بار جا کر دیکھے جا رہی تھی کہ کوئی سبجی والا آ جائے آج کوئی آئی نہیں رہتا روز صبح ہی آوازیں لگنے لگتی ہیں سبجی کی آج ضرورت ہے تو کوئی نہیں آ رہا رات میں مگانا بھول گئی تھی تو ابھی کوئی آئے گا مجھے پتا ہے ابھی میں اگر کچھ بنا کر رکھ دیں گی سبجی تو اتنی آوازیں لگنے لگیں گی فوراں ابھی مجھے انتظار ہے اور ضرورت ہے کہ ہاں جلدی سے آ جائے تو ابھی کوئی نہیں آئے گا تو پھر کیا کرتی ہوں دیکھتی ہوں اور اتنی دیر ہو گئی کب سے میں اندر باہر بس گھومے جا رہے ہوں سبجی کوئی نہیں آ رہا تو بس وہ تو فائنل ہے کہ آپ چاہوالی بناوں گی اور آپ سے بات کرنے تھی کہ ویٹلوز میں کافی ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پہلے میری ویڈیو دیکھی ہوں گی یہ کتنا بھاڑی تو آئی سب چہرہ کہ کتنا اچھا ہو گیا اور تک ہی خوشی ہوتی ویٹلوز ہونے کی اور مشروع سے اتنی موٹی نہیں تھی پتلی تھی جو میری شاد ہوئی تھی میں بہت زیادہ پتلی تھی اور سوچتی تھی کہ موٹی کیسے ہوں گی مگر یہ بات ہے اگر آپ موٹے ہونے سٹارٹ ہوتے ہونا تو خوشن مت نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں جی میں موٹی ہو رہی ہوں سب سے زیادہ آپ کو مابا کو لگتا ہے بیٹی کیسے ہیں بچے کیسے ہیں سکھے ہوئے تو تھوڑے ہیلڈی ہو جائیے بس ایسے کر کے انہیں اتنا پیار سا آتا ہے بچوں پر تھوڑے سے بھی موٹے ہو جاتے ہیں اور میرا تو بس میں بہت زیادہ پتلی تھی جب شادی ہوئی پیر جب میرا بیٹا ہوا اس کے بعد ہی موٹی ہونا شروع ہوئی تھی پتل سے اب یہ ہے تو میں اپنا آپ کو بہت اچھی لگتا تھا تھوڑے موٹی ہوئی تھوڑے موٹی ہوئی اس کے بعد بچوں پھلیں گے پھلیں شروع ہوئی تھوڑے سا بھی پہلے ہی چلپ پھلیں کنٹرول کر لو تو صحیح رہتا ہے پتلے ہو جاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں اس کے اپنے میں بہت ٹائم لگتا ہے میں اتنے سیریس جتنے سیریس اب ہوں ہوں اب بیٹ کو لے کر اپنے پیلے کبھی نہیں ہوں پس ایسا کر دیتی دو چار دن کیا چھوڑ گیا ایسا سیریس نہیں ہی تھی اب ایسا لگتا ہے اپنا آپ کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہیں آنے جانے میں بھی عجیب کہ نہیں کوئی کیا کہ اتنے موکی ہے اپنے پر دیان جب سے دینا شروع کیا ہے اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ اتنا جلدی فرق پڑا رہا ہے اور میں نے اپنا کو ایک سال دیا پورا یہ چھوڑی سے اپ پچیس تک اپنا اتنا تارگیٹ لے کر چلو کہ ہاں آپ کو یہ بھاری نہ لگے کچھ مشکل نہ لگے کرنے میں اب بھی یہ ایک سال دیا ہے دیرے دیرے کر کے شاہد بھوج جاؤں شاہد نہیں اپنے امید رکھنے ساہیے شاہد ہو جاؤں گی اور اتنا تو نہیں ہو سکتے شاہد اتنا تھی تو کچھ تو فرق پڑے گا تو بس اپنا دھیان رکھیں اور ہیلپ نا سب سے زیادہ ضروری ہے جب آپ صحیح ہوتے ہو تو آپ سب کا دھیان رکھ سکتا ہو کوئی بھی ہو ایک دن پوچھے گا دو دن پوچھے گا اس کے بعد اس کے بعد اس کا تو روز خراب ہو رہی ہے پھر یہ سوچے گا اس کا تو روز جب بھی بات کرو خراب ہے اور میرے بچے ہونے کے بعد تو ہوئی ہے تھوڑی ہیل خراب مگر میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو بھی بتایا کہ میرے نا ہیت جوائن ایک دم وہ ہوگئے تو وہ زیادہ بلوک ہوگئے تو اس کی وجہ سے جو میرے درد کی دوائیاں چلیا تو اس کے بعد تو میں اتنی زیادہ موٹی ہوں بہت زیادہ بھول گئی تو تھوڑا دھیان دے اوہ اس نے پیارا لگ رہا ہے چین یہ اپنے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوا یہ ابھی ہون تک تھا اس سے ہو رہا تھا اتنا بڑا سا تو دھیرے دھیرے ہو جائے گا اور آپ کو میرے ویڈیو اگر اچھی لگتے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر و بسکراز ضرور کریں اپنے چاوڑ بنا لیتا ہوں اپنے چاوڑ بنے گا نوشہ بھی آ جائے گی اور دو جان بھی ہو رہی ہے تو چلی پھر اپنا کھانا منا لیتا ہوں موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی